پاکستان میں قندیل بلوچ کے قتل کے بعد ترہ ترہ کے چورن بیچے جا رہے ہیں ہمارے ملک کا ایک مخصوص طبقہ ایک مخصوص نظریہ سے تعلق رکھنے والے حضرات نئے نئے چورن بیچے رہے ہیں جی ہاں یہ وہی حضرات ہیں جو ہر خودکش حملے کے بعد یہ چورن بیچتے ہیں کہ پاکستان میں خودکش حملے بلیک وارڈر یا انڈیا کروا رہا ہے ڈرون حملوں کے ورن کی غیرت جاگ اٹھتی ہے پاکستان میں بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو جائے ان کی غیرت نہیں جاگتی ترہ ترہ کے چورن بیچے ہیں مثال کے طور پر چورن نمبر ایک قندیل بلوچ ملکی بدنامی کا باعث بنی ہوئی تھی چورن نمبر دو قندیل بلوچ ملکی نوجوان نسل کے اوپر برا سر ڈال رہی تھی چورن نمبر تین قندیل بلوچ ہماری مذہبی اور قومی روایت کے خلاف کام کر رہی تھی چورن نمبر چار قندیل بلوچ کا قتل تو دنیا میں اٹھالا جا رہا ہے لیکن ہندوستان میں اس سے زیادہ عورتوں کا قتل ہوتا ہے اس پر تو کوئی بات نہیں کرتا اور مجھ سے جو ذاتی طور پر سوال کیا گیا وہ یہ کہ ایک فراز درویش تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتاؤ کیا تم اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر قندیل بلوچ کی ویڈیوز دیکھ سکتے تھے کہ نہیں میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیتا ہوں کہ نہیں ٹی وی میں زبردستی نازل نہیں ہوتی تھی قندیل بلوچ کوئی نیم برہنہ کپڑے پہن کر میرے گھر میں داخل نہیں ہو گئی تھی اور ان نیم برہنہ کپڑوں میں میری ماں و بہنوں اور میرے سامنے کوئی ڈانچ چناچ نہیں کر رہی تھی جی ہاں چورہ نمبر ایک قندیل بلوچ ملکی بدنامی کا باعث بنی ہوئی تو حضور جب آپ اپنا ہرا پاسپورٹ لے کر باہر ممالک میں جاتے ہیں فاوہ آپ کا دوست ملک چین ہی کیوں نہ ہو یا آپ کے برادر مسلمان ملکی کیوں نہ ہو جب آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ نے قندیل بلوچ کا فیس بک پیج لائک کیا 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 یا پاکستان کے سٹرپ میں آپ قندیل بلوچ سے ملے تھے اس کے ساتھ سیلفی کھچوائی تھی کہ نہیں کھچوائی تھی نہیں آپ کے اوپر شک کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ملک سے دنیا قسم میں بڑا دہشتگرد پکڑا گیا آپ کے ملک میں قندیل دہشتگرد جماعتیں کھلم کھلا دندناتی گھومتی ہیں آپ کے ملک کی جو دیواریں ہیں اس کے اوپر کافر کافر کی نفرت بھری مرد آباد کی چوکنگ کیوئی انہوں نے اس وجہ سے آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے اگر آپ چین بھی چلی جائے وہاں پر بھی امیگریشن آفیسر اور کسٹم آفیسر آپ سے یہی سوال کرتا ہے کہ کہیں تم میکچور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہیں آپ کا تعلق کسی قندیل جماعت سے تو نہیں طرف گئے تھے یا تم کسی مدر سے کی طرف گئے تھے تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم قندیل بلوچ سے ملے تھے کہ نہیں ملے تھے آپ کی ملک کی بدنامی کا باعث قندیل بلوچ نہیں کل ادم جماعتیں ہیں جو آپ کے ملک میں دندناتی گھومتی ہیں چورے نمبر دو کہ قندیل بلوچ آپ کے ملک کے نوجوان نسل کے اوپر برا سر ڈال رہے تھی حضور آپ کی ملک کی نوجوان نسل چین ویتنام برزیل رشیا کی ساری پونڈ موویز دیکھتی رہے اس سے آپ کی قوم کی نئی نسل کے پر برا سر نہیں پڑھ رہا لیکن قندیل بلوچ کی اگر کچھ ویڈیوز انہوں نے دیکھ لیں تو برا سر پڑھ گیا عجیب و غریب قسم کی بات ہے اور قوم کے اس نوجوان نسل کو کیوں نہیں روکا جاتا کہ تم برزیلین رشین اسٹرن یوروپین فلپینو پونڈ ویڈیوز نہ دیکھو اس کے بارے میں آپ نے کیا کام کیا ہے اور یہ کہہ دیں کہ قندیل بلوچ چورو نمبر تین قندیل بلوچ ہمارے ملکی روایات اور دینی روایات کے خلاف کام کر رہی تھی تو ہمارے دینی روایات یہ نہیں ہیں کہ ملک کے اندر رشت کا کلچر عام ہو جائے ہماری دینی اور قومی روایات یہ نہیں ہیں کہ معصوم بچیوں کے ساتھ اجتمائی زیادتی کی جائے اور قندیل بلوچ کی اور اس طرح کی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ بھی ہماری دینی روایت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کے مرد کندیل بلوچ یا دوسری جو برحانہ اور پونڈ ویڈیوز ہیں وہ بیٹھ کر دیکھیں میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے جو کہ کندیل بلوچ کی ویڈیوز اور ساری کی ساری پونڈ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں لیکن جمعہ کے دن کلف لگاوا سفید رنگ کا کرتا شلوار پہن کر جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور شرفہ کلاتے ہیں اور اس کے بعد رشوت بھی لیتے ہیں وہ تو یہ ہمارا کلچر یہ ہماری دینی اور ہماری قومی روایت نہیں ہے ہاں کندیل بلوچ جو کام کر رہی تھی شاید وہ بھی ہماری دینی اور قومی روایت نہیں تھی لیکن قتل کرنا اس کا ہن نہیں ہے چورہ نمبر چار کہ ہندوستان میں بھی قتل ہوتے ہیں حضور آپ ہندوستان میں یہاں سے زیادہ قتل ہوتے ہیں اپنی اپنی برائیوں کے اوپر اپنی غلطیوں کے اوپر یہی کہہ کے ڈھکن ڈھاکتے رہیں گے یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے لہٰذا ہمارے ہاں ہو گیا تو کونسی بڑی بات ہے یا ہم ان غلطیوں کو ان برائیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر انڈیا کی بھی کوئی بہت مشہور کوئی آرٹیس یا بہت مشہور سلیبرٹی ماری گئی ہوتی تو اس کے اوپر بھی اتنا ہی زور و شور ہوتا اگر امریکہ کے اندر کوئی اتنی بڑی سلیبرٹی ماری گئی ہوتی تو اس کے اوپر بھی اتنا ہی زور و شور ہوتا تو یہ عجیب و غریب قسم کی غیرت سے ہم چھٹکا رہا پائیں ہمارے فیس بک کے ساتھ ہی جنہیں دکرم نے بڑا صحیح فرمایا ہے کہ ہماری غیرت عورتوں کی ٹانگوں کے درمیان ہی کیوں بھز گئی ہے ہم اس چیز سے نکلیں اپنی غلطیوں کا ادراک کریں ان کو درست کرنے ہی پوشی کریں پر آج درویش کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی